اسلام علیکم ڈیئر سٹوئیٹس سٹارز اکیڈمی ہیڈ آفیس علامک پال ٹاؤن لاہور سے ڈاکٹر محمد انور جمال آپ کے ساتھ آج موجود ہوں آپ کی نائنٹھ لائیو کلاس کی اورینٹیشن کے لیے ڈیئر سٹوئیٹس آج جتنا کام بھی ہم لوگ کریں گے اس کے کچھ ابتدا میں ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے آج کی اس اورینٹیشن میں آپ کے ساتھ کیا ڈسکیشن ہوگی ایک پورے کا پورا ٹریک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آج سے آن ورڈ آپ کے بورڈ اگزام تک کیا کیا معاملات ہیں کیسے چلیں گے اس ایپ کو آپ کیسے یوز کریں گے لیکچرز کی ترتیب کیا ہوگی سیلیبس کتنے عرصے میں مکمل ہوگا آپ کے جو ٹیسٹ سیشنز ہیں یہ کیسے چلیں گے پھر جو بورڈ کے اگزام میں سے پہلے پیپرز آ چکے ہیں پاسٹ پیپرز ان کے حوالے سے ہم لوگ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اور اس قسم کے بے شمار اور دوسرے موضوعات ہیں آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے لگ بگ تقریباً یہ ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا اس میں مختلف معاملات ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ایک کام کیجئے جہاں پر آپ اس وقت ایک لائیو کلاس لے رہے ہیں اس کے بالکل نیچے آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہوگی جوائن چیٹ تو جوائن چیٹ میں وہاں آپ اپنا نام لکھ لیں اور نام لکھنے کے بعد اسے چیٹ کو جوائن کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہماری چیٹ ہے وہ بھی ہو سکے اور مختلف فیچرز پر آپ کی رائے بھی سامنے آتی رہے جس ٹوئنٹس؟ شاباش مہین اور آسم نے ابھی دیکھا کہ جوائن کیا ہے چیٹ کو اور جو سٹوئنٹس ہیں وہ بھی شاباش جوائن کرنا شروع کریں چیٹ میں وہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور جوائن کا بٹن ہوگا وہاں پر وہ پریس کر دیں گے یا ویسے ہی انٹر کر لیں گے تب بھی وہ آپ کا نام ہمارے پاس آ جائے گا آپ چیٹ میں موجود ہوں گے ہمیں ابھی ساول نے جوائن کیا ہے ویلکم ساول ماشاءاللہ بہت سٹوئنٹس ہیں مسلسل جوائن کرتے جا رہے ہیں گوڈ ون تو سب سے پہلے جب بھی آپ لائیو کلاس میں آئے کریں گے تو جو پہلا فیچر آپ استعمال کریں گے وہ چیٹ کے لیے ہے اپنا نام لکھیں گے آپ کا نام ہمارے پاس ہماری ڈیٹا بیس میں موجود ہے لیکن جب آپ نام لکھیں گے تو وہ ہماری ڈیٹا بیس سے چیک ہو جائے گا کہ آپ نے وہی نام لکھا ہے اور آپ کو اکے کر دیا جائے گا سو اگے بڑھتے ہیں جو آپ کی پار پوائنٹ پریزنٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ آج کی پریزنٹیشن میں آج کی اورینٹیشن میں ہم نیکس کیا کرنے جا رہے ہیں یعنی آج کے کانٹینٹس آئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وائے سٹارز ایپ پہ کیوں پڑھا جائے اور آن لائن لائیو کلاس میں کیوں پڑھا جائے کیا ایڈوانٹیج ہیں اور کیا کوئی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں جو فیزیکل کلاس ہے یا آن کیمپس کلاس ہے اس کی نسبت لائیو کلاس کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کو زیادہ بہتر زیادہ ارگنائز زیادہ بڑی کوالیٹی آپ کے سامنے لے کے آتی ہے تو پہلا پوائنٹ جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ فرق کیا ہے آپ کی فیزیکل کلاس میں اور لائیو کلاس میں اور خاص طور پر سٹارز کی ایپ میں آن لائن لائیو کلاس میں تو آپ کے اس لائیو کلاس روم میں اور فیزیکل کلاس روم میں کہ کیا فرق ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کی اورینٹیشن میں اور اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے لائیو کلاس میں جو ڈیفرنٹ فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں جیسے ابھی آپ لوگوں نے ایک فیچر استعمال کیا وہ چیٹ کا فیچر تھا تو اور کیا کیا فیچرز آپ کے پاس موجود ہوں گے لائیو کلاس میں تو یہ ہم ڈسکس کریں گے then ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہ جو فیچرز ہیں انہیں ہم کلاس کے دوران یا کلاس کے بعد استعمال کیسے کرنا ہے گوئے اب تک تین پوائنٹس جو اورینٹیشن میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کا ٹریڈیشنل فیزیکل کلاس روم ہے پرانے دور کا اس کی نسبت جو لائیو کلاس روم ہے آن لائن ان میں فرق کہاں پر ہے اور دوسرا ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے لائیو کلاس روم کی فیچرز کیا ہیں اور تیسرے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ان فیچرز کو استعمال کیسے کرتا ہے لائیو کلاس کے دوران یا لائیو کلاس کے بعد بھی ہم انہیں کیسے استعمال کر رہے ہوں گے تین باتیں یہ ہوئی فورتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے سکیم آف سٹڈیز کیا ہے پلان کیا ہے آپ کے سلیبس کے حوالے سے آپ کے جو سبجیکس ہیں کون سا سبجیکس کیسے چلے گا کیا ترتیب ہوگی کیا تقسیم ہوگی روزانہ کتنے لیکچرز ہوں گے کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہوں گے ویک میں کتنے لیکچرز ہوں گے سلیبس کب تک مکمل ہوگا ٹیس سیشن کب ہوگا اور جو بورڈ کے پاس پیپرز ہیں ان کی پریکٹس ہم لوگ کیسے کریں گے آپ کے ٹیچرز آپ کو ہر سبجیک کی الگ الگ اورینٹیشن بھی دیں گے تو سکیم آف سٹڈیز آج اس کی آؤٹلائن ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور فیفت پوائنٹ جو لاسٹ پوائنٹ آج کی پریزنٹیشن کا ہوگا وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جو بورڈ کے ایکزیمز ہیں ان میں ٹاپ پوزیشنز آپ کیسے لے سکتے ہیں میکسیم مارکس کیسے لے سکتے ہیں بورڈ ایکزیمز میں بورڈ ایکزیمز میں آپ میں سے اکثر یہ جانتے ہوں گے کہ سٹارز کے پاس ایک بڑی روایت موجود ہے مسلسل نائنٹھ میں ٹینتھ میں ایف ایسی میں ایکیٹ میں این ایم ڈی کیٹ میں مسلسل پوزیشنز کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے تیس سال پر محیط تو یہ جو ایک بہت بڑی روایت ہے سٹارز اکیڈیمی کی اب آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ یہ سارا میار اپنے اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم تک رسائی کریں گے اور ہم آپ کے پاس موجود ہوا کریں گے لائیو تو کیسے آپ اپنے بورڈ میں میکسیم مارکس لے سکتے ہیں بورڈ پوزیشنز کیسے لے سکتے ہیں سٹارز کی اس روشن روایت کو آپ مزید آگے کیسے بڑھائیں گے تو گویا یہ پانچ پوائنٹس ہیں جو آج کی پریزنٹیشن میں ہم ڈسکس کریں گے تو ایسا کرتے ہیں ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ سٹارز ایپ ہی کیوں آپ کے فیزیکل کلاس اور لائیو کلاس میں فرق کہاں ہے وائے سٹارز ایپ وائے آن لائن لائیو آن لائن لائیو کلاس میں کیوں جائیں فرق ہے فیزیکل کلاس میں اور لائیو میں تو چلیے چاند ایک پوائنٹس درہا ڈسکس کرتے ہیں کہاں کیا فرق ہے کیا ایڈوانٹیج کیا ڈسیڈوانٹیج اگر کوئی ڈسیڈوانٹیج ہو تو تو سب سے پہلا دیکھئے آپ جہاں پر بھی ہوں پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں پنجاب کے نو تعلیمی بورڈ ہر تعلیمی بورڈ میں ہر شہر میں ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ایک جیسے بہترین میار کے ٹیچرز تک پہنچنا بہت مشکل ہے حد یہ ہوتی ہے کہ بڑے شہروں میں بھی ہر ادارے کے پاس بہترین ٹیچرز موجود نہیں ہوتے اور بعض اداروں کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی سبجیکٹ کے ٹیچر بڑے اچھے اور کسی کے پاس کہیں کوئی کمپرمائز کارے ہوتے ہیں مختلف سبجیکٹ میں تو جب آپ لائف ہوتے ہیں آپ کے پاس موجود ہوں گے پاکستان کے بیسٹ ٹیچرز آپ کی اپنے موبائل ایپ میں آپ اسے ایکسیس کر سکیں گے اپنے انڈرائیڈ موبائل میں یا آپ ایکسیس کر سکیں گے اپنی ٹیب میں ان دونوں میں آپ جہاں پر بھی موجود ہوں اپنے گھر میں شہر ہے کسبہ ہے دیہات ہے جہاں پر بھی آپ ایکسیس کرنا چاہے آپ ان لائف کلاسز میں آ سکیں گے اور آپ کو کوئی ٹریول کر کے دوسرے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا بہترین اسادتہ تک پہنچنے کے لئے ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہوں گے بیسٹ ٹیچرز لاہور سے آپ کے پاس موجود ہوں گے آپ جہاں مرضی ہوں تو آپ کے پاس یہ رسائی مسلسل موجود ہوگی لائف آن لائن میں جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا ایڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے کہ سب سٹوئرز کے پاس سب سٹوئرز کے پاس بہترین ٹیچرز سے گائیڈ لائنز لینے کا بہترین ٹیچرز سے پڑھنے کا موقع موجود ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اور کہاں فرق ہو سکتا ہے اچھا ٹیچرز بہترین ہیں تو جو کاسٹ ہے سٹڈیز کی یہ کم ہوگی زیادہ حیران کن طور پہ جب آپ لائیو کلاسز میں ہوتے ہیں تو جو کاسٹ آف سٹڈیز ہے یہ بہت کمی کی طرف چلی جاتی ہے یہ ریڈیوس ہو جاتی ہے کاسٹ آف سٹڈیز جو ایکسپنسز آپ کے آرہے ہوتے ہیں آپ کے اپنی سٹڈیز پر وہ آن کیمپس یا فیزیکل کلاسز کی نسبت کم ہوتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ نے نہ کیمپس تک کوئی ٹریول نہیں کرنا تو وہ تو ٹریولنگ کی کاسٹ ویسے ہی کم ہو گئی اچھا پھر ظاہر ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں ٹریول کر کے اور وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک فیزیکل انفرسٹرکچر ہوتا ہے ایک کلاسروم جس پر ایک محدود تعداد سٹڈیز کی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اکیڈیمیز میں آپ کے سکولز میں آپ کے کالوجزز میں ایک محدود تعداد میں ہی سٹڈیونٹ سے کلاسروم میں موجود ہوتے ہیں جو پر سٹڈیونٹ کاسٹ ہے وہ کافی اوپر چلی جاتی ہے جبکہ یہاں پر جو کاسٹ آف سٹڈیز ہے لائیو ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ہیڈ آفیس سے سٹارز کے ہیڈ آفیس اقبال ٹاؤن لاہور سے اپنے سٹڈیوز کے ذریعے ٹیچرز آپ تک موجود ہوں گے پنجاب کے صوبوں کے مختلف بورڈز تک بھی ہم رسائی حاصل کر رہے ہوں گے تو ہم سب تک پہنچیں گے پہلے کی نسبت بہت کم آپ کے اخراجات آئیں گے آپ کی تعلیم پر ہو سکتا ہے کہ یہ اخراجات جو پہلے آ رہے تھے یعنی ٹرائولنگ بھی اور اکیڈمی اور سکول کی فیس وغیرہ ٹوٹل ملا کے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ہاف ہو یا شاید ہاف سے بھی ہاف یعنی جو اصل اخراجات آ رہے تھا اس کے چوتھا ایسا اس وقت جو نائنٹھ لائیو کی لانچنگ کے وقت جو ہم لوگوں نے فیس ڈیسائیڈ کی وہ ہے پندرہ سو روپے مہانہ جو کہ میرا خیال ہے کہ دوسری صورت میں آپ کا صرف ٹرائولنگ پر اتنا خرچا جاتا تھا اور اس پندرہ سو میں بھی جو پہلے تین سو سٹوئنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی فیس سے اس وقت صرف ایک ہزار پہ مہانہ جس میں فزیکس کیمسٹری میتھ بائیو انگلیش پانچ سبجیکٹس آپ کے ہو رہے ہیں اور جب یہ مکمل ہوں گے تو اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ٹیس سیشن اور باقی سبجیکٹس کی طرف بھی بڑھیں گے تو ٹیچرز بیسٹ ہو گئے اخراجات کم ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں اور کیا فرق ہو سکتا ہے جی لیکچرز کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں یعنی آپ نے ایک لیکچر لیا کسی بھی سبجیکٹ کا فرض کیجئے فزیکس کا یا کیمسٹری یا بائیو کسی بھی سبجیکٹ کا آپ نے ایک لیکچر اٹینڈ کیا کلاس میں جب آپ فیزیکل کلاس میں جب آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں درمیان میں سے اگر کوئی ایک دو پوائنٹس کسی وجہ سے مس ہو گئے تو آپ بار بار ٹیچرز سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہرا دیجئے یہ دوبارہ کہہ دیجئے یہ دوبارہ کہہ دیجئے لیکن لائیو کلاس جب اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ لیکچرز کمپلیٹڈ لیکچرز والی ٹیب میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے آج یہ سیشن لیا اس کے ساتھ ایک ٹیب ہے کمپلیٹڈ لیکچرز کی جب آپ کی کلاس باقائدہ شروع ہو جائیں گی تو جو لیکچرز آپ کے مکمل ہو جائے کریں گے یہ بعد میں کمپلیٹڈ لیکچرز میں چلے جائیں گے سبجیکٹ وائز تو وہاں پر آپ جس لیکچر کو فرض کیجئے آپ نے اس میں سے کوئی پوائنٹ مس کر دیا یا بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے وہ کلاس مس کر دی اس دن می بھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی می بھی کہ کوئی ایسا کام تھا جس کی وجہ سے آپ کلاس اٹینڈ نہ کر پائے تو جو لائیو کلاس ہے وہ ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوگی آپ وہ اٹینڈ کر سکیں گے اور اگر آپ نے لائیو کلاس اٹینڈ کی بھی تھی تب بھی آپ وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں اور بار بار اس لیکچرز کو سن سکتے ہیں تاکہ کونسیپٹس ہیں اگر کہیں کوئی ایک دو پوائنٹس آپ نے مش کیے تھے تو اسے آپ بار بار سننے کے بعد ریوائز کرنے کے بعد آپ کو بہت کلیر ہو جائے کہ کہاں پر کیا پوائنٹ ڈسکس کیا گیا تھا سو لیکچرز کو ریوائز کر سکتے ہیں فیزیکل کلاس روم میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی آپ فیزیکل کلاس روم میں ٹیچرز سے کیا کہیں گے ایک مطلبہ تو شاید کہہ دیں گے کہ سر میم پلیز فلا پوائنٹ کو دوبارہ کہہ دیجئے لیکن عام طور پہ جو اگر چالیس منٹ کی ایک کلاس ہے تو اس میں بار بار تو یہ کہا نہیں جا سکتا جبکہ یہاں پر آپ کے پاس لائیو کلاس کی جب ریکارڈنگ موجود ہے تو آپ اسے تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے کر کے فاورڈ کر کے ریوائن کر کے بار بار اس پوائنٹ کو سن سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں تو لائیو کلاس کا ایک اور ایڈونٹیج آ گیا یعنی اور کہاں فرق ہوگا آسک ایک ویسٹین جب کلاس چل رہی ہے جب کلاس چل رہی ہے تو اس کلاس کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئیں گے ان سوالات کے لیے آپ کیا کریں گے جہاں پر ابھی آپ چیٹ کر رہے ہیں وہاں پر آسک ایک ویسٹین ہاو ایک ویسٹین کی صورت میں لکھا ہوا ہے آسک آپ آسک کا بٹن پریس کریں گے اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس لیکچر سے متعلق وہ سوال آپ پوچھیں گے وہ سوال براہ راست ہمارے پاس ہمارے سٹوڈیوز میں آ جائے گا اور ٹیچر جب کلاس کے دوران یا کلاس جب ختم ہو رہی ہوگی اس وقت جتنے سوال آئے ہوں گے ان میں سے جو سوال زیادہ بار بار پوچھے جا رہے ہوں گے ٹیچر کی کوشش ہوگی کہ میکسیمم سوالات کے جواب دے دیں تو اس طریقے سے آپ اس فیچر کو استعمال کر سکتے ہیں آسک آ کویسٹن آپ کے پاس یہ موجود ہے جہاں آپ چیٹ کر رہے ہیں آپ ٹرائی کیجئے وہاں پر لکھا ہوا ہے آسک پریس کیجئے ذرا آسک کو آیس اسی اورینٹیشن کے دوران اس کو استعمال کیجئے ذرا آسک والے بٹن کو پریس کریں اور کوششن پوچھئے آسک آسک آپ کے جو کوششن ہیں وہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کوششن ہمارے پاس آئیں گے آپ نے آسک کا بٹن پریس کیا اور وہاں پر کوششن لکھیں جیسے آپ اہم طور پر موبائل پر ٹائپ کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آج نائنٹ کی کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑی تیزی سے ٹائپ کر لیتے ہیں تو جلدی سے وہ کوششن بھیجیں ہمارے پاس اس اورینٹیشن کے بعد میں جو کوششن ہوں گے اس اورینٹیشن سے مطالق ہم ان کے آنسرز کر رہے ہوں گے آخر میں آپ کو بٹن نظر آ گیا آگے چلتے ہیں تو کلاس کے دوران فیزیکل کلاس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس میں ایک ہچکچاہت موجود ہوتی ہے کہ اچھا میں سوال پوچھوں نہ پوچھوں بعض اوقات پیئر پریشر ہوتا ہے اپنے ہی فرینڈز کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ میں یہ سوال پوچھوں پتہ نہیں فلاں کو کیسا لگے پتہ نہیں فلاں کو میرا ایمیج کیا جائے گا یہاں پر آپ ہیں اور ڈائریکٹ ٹیچر ہے آپ کے پاس تو آپ جو بھی کوششن آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آپ کلاس اٹین کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے پوچھنا ہے چاہیے تو آپ ضرور ٹیچر سے پوچھئے آسک ایک کوششن جو آپ کا اگزیم کا یا ٹیسٹ سیشن کا جو سسٹم ہے عام طور پر فیزیکل کلاسز میں مختلف جگہ پر مختلف ہوتا ہے کہیں اچھا کہیں بہت اچھا کہیں برا کہیں بہت برا تو مختلف جگہ پر مختلف میار ہوتا ہے پورے علاقے میں پورے صوبے میں یا پورے ملک میں ایک جیسا میار انشور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز ٹیسٹ لے لیتے ہیں تو اس کی چیکنگ کا مسئلہ رہتا ہے یہاں پر چونکہ ہمارا سسٹم زیادہ تر آٹومیٹڈ ہوگا تو جب آپ کی کلاس شروع ہوگی اس کے چند ویکس کے بعد ہی آپ کے ٹیسٹ سیشن بھی سٹارٹ ہو رہا ہوگا ٹیسٹ موڈیول آپ کے پاس موجود ہوگا جس پر جہاں تک ایم سی کیوز کا تعلق ہے وہ آپ اٹیمٹ کریں گے اور اٹیمٹ کرنے کے چند سیکنڈز ایک دو منٹ کے اندر ٹک کر کے آپ کی سکرین پر اس کا ریزلٹ موجود ہوگا آپ چیک کر سکیں گے کہ میرے اس چپٹر کی تیاری کیسی ہے ہاں آپ چھارٹ پویسٹنز کی طرف جانا چاہتے ہیں دوسرے فیچرز ہیں تو وہ آپ سکین کریں گے اور ہمارے پاس ہیڈ آفیس میں بھیجیں گے یہاں ٹیچرز کی ٹیم ہے وہ باقاعدہ چیک کر رہی ہوگی آپ کے بھیجے ہوئے ٹیسٹ آپ کے اٹیمٹ کی ہوئے ٹیسٹ اور اس کی سکورز آپ کے پروفائل میں آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے ہوں گے لیکن جو یہ والا پارٹ ہے ابھی پہلے کچھ پڑھ لیں گے چند ویکس اس کے بعد جو ٹیسٹ موڈیول ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ جو ٹیسٹ سسٹم ہے یہ جو اگزامز کا سسٹم ہے یہ زیادہ ایفیشنٹ ہے زیادہ ارگنائزڈ ہے اور اس میں ریزلٹس بھی مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں آپ نے ٹیسٹ دیا اور عام طور پر ایم سی کیوز کے کیس میں تو ابھی آپ ٹیسٹ دے کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے سکرین پر آپ کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے is it good تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آگے چلتے ہیں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے جی ہمارے لیے oh yes ہم نے پیسو کی بات کر لی ٹائم کی بات تو کی نہیں جبکہ سب سے قیمتی چیز انسان کے ریلیشنز کے بعد سب سے قیمتی چیز تو اس کے پاس وقت ہے تو جب آپ جہاں موجود ہیں وہیں سے آپ نے موبائل اپنا استعمال کیا اور کلاس کے اندر چلے گئے تو ٹرائولنگ ٹائم آپ کا بچہ جانے کا بھی آنے کا بھی اور ٹرائولنگ ٹائم کے علاوہ جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے گھنٹائک پہلے سے تو وہ تیاری شروع ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے بیک چیک کرنا ہے ظاہر ہے ڈریس وغیرہ اور اس کے بعد پھر ٹرائولنگ ٹائم وہاں پر پہنچیں وہاں پر پہنچیں پھر واپسی کا ٹرائولنگ ٹائم تو یہ روزانہ ایک اچھا خاصا ٹائم ہے جو کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے جبکہ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ جو اہم ہے وہ ہے وقت تو آپ کی لائیو کلاسز آپ کے پاس وقت جو آپ کا اساسہ ہے جو آپ کا ایسٹ ہے وہ آپ کے پاس بچا رہی ہیں اور یہ جو وقت ہے یہ آپ استعمال کریں گے زیادہ بہتر تیاری میں اور وہاں تیاری کے بعد کچھ وقت بچے گا وہ اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کریں گے اپنے ریلیشنز کو مضبوط کریں گے ٹھیک that's good آپ زیادہ بہتر تیاری کر سکیں گے بجائے اس کے کہ ٹرائولنگ ٹائم میں زیادہ ٹائم لگے اتنا وقت اگر آپ اپنی سٹڈیز کو تیار کرنے کے لیے دیں گے جو پڑا ہوگا تو آپ کی پرفارمنس یہاں سے اٹھے اور یہاں جلی جائے بیسٹ وان سٹارز کے ساتھ تو ہمیشہ ہی سٹوئنٹ بیسٹ پرفارم کرتے رہے ابھی تو ہر سٹوئنٹ بیسٹ پرفارم کر رہا ہوگا انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی فیسیلیٹیز ہمیں مر رہی ہیں سٹارز ایپ پر فیچرز کیا کیا ہوں گے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ کیا فیچرز امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں لائیو کلاس کے کیا کچھ چاہیے آپ کو امیجن امیجن اور وہ آپ کے پاس موجود ہے مثال کے طور پر روزانہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاسز ہوں لائیو جو آپ کے نائنٹھ لائیو کی جو آپ کی کلاس ہے یہ روزانہ چلے گی فور پی ایم سے ایٹ پی ایم اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے سبجیکس ہوں گے فیزکس کیمسٹری بائیو میت اور انگلیش یہ فائیو سبجیکس ہوں گے چالیس منٹ کا ایک لیکچر ہوگا لیکن جب ایک لیکچر ختم ہوگا تو دوسرے لیکچر کے سٹارٹ میں ٹین منٹس کی ہر لیکچر کے بعد ٹین منٹس کی بریک آئے گی کیونکہ آپ مسلسل سکرین استعمال کر رہے ہو تو ہمیں احساس ہے کہ آپ کے سکرین ٹائم میں بریک ملنا بہت ضروری ہے یعنی آپ کا فرس لیکچر سٹارٹ ہوا فور پی ایم یہ چلے گا چار چالیس اور پھر دس منٹ کی بریک آپ کے پاس آگئی دین آپ کا نیکس لیکچر ہے فورٹی منٹس کا لائیو ایک دین ٹین منٹس کی بریک تو اس طریقے سے آپ کا روزانہ کلاسز ہوا کریں گی چار سے آٹھ جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم سٹارٹ کریں گے فزکس کیمسٹری اور بائیو کے ساتھ اور اس کے چند دن بعد ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اس میں میٹھ اور انگلیش تو اس طرح فائف سبجیکس ٹوٹل ہو جائیں گے اور یہ چار سے آٹھ کا آپ کا ٹائم ہوگا اس کے لئے بہت ضروری ہے بہت پنکچول ہونا بہت ضروری ہے رائٹ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت پنکچول ہوں گے انشاءاللہ تو گھر بیٹھنا ہے سیلف ڈسپلین اس میں بہت ضروری ہوگا وقت پہ آپ موجود ہوں گے ہمارے پاس سسٹم میں آپ کا انٹری اور اگزٹ ٹائم ریکارڈ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پیرنٹس کو ایک خاص حد تک ایکسیس دے دیں جس میں کہ وہ چیک کر سکیں کہ آپ کتنا ریگلر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں آپ کا کلاس میں انٹری ٹائم اور اگزٹ ٹائم ہے یعنی آپ کی اٹینڈنس بولنے کی ضرورتی نہیں ہوگی ہمارے پاس ڈیجیٹل فارب میں جب آپ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے کرے گا تو اس طرح تو ہمیں کہنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ فلان پریزنٹ یا فلان ایبسنٹ سبھی لوگ ایک روٹین کے مطابق کلاسز اٹینڈ کریں گے اور یہ کلاسز لائیو ہیں ان میں سے کچھ بھی پہلے سے ریکارڈڈ نہیں ہوگا ٹیچرز موجود ہوں گے اور وہ لائیو ہوں گے یعنی جب وہ پڑھا رہے ہیں ٹھیک اسی وقت دس سیکنڈ کا غالبن ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ آپ کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس دوران جب آپ کلاسز کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچرز کو بھی پتہ ہوتا ہے اور ٹیچرز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ فیزیکل کلاسروم میں ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ وہاں پر تو کافی سارے سٹوئرنٹس ہی چاہت کا شکار رہتے ہیں یہاں وہ نہیں ہوگا تو لائیو کلاس میں ہم لوگ موجود ہوں گے ہاں اس کی ریکارڈنگ بعد میں ضرور موجود ہوگی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آج کی کلاسز میں ہمارے پاس کون کون موجود ہے اور ان کے سلام بھی ہیں سب کو والیکم سلام لائیو کلاس میں ہم لوگ زیادہ تر استعمال کریں گے کیا کیا ٹولز ٹیچرز استعمال کریں گے آپ کے پاس پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی جیسے ابھی آپ کے سامنے جہاں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ ایک سائیڈ پہ کیمرہ سے ایک ویو آرہا ہے اور ساتھ میں جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ پریزنٹیشن کی صورت میں ایک ایک پوائنٹ کر کے آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں گوڈ اچھا کیا صرف پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز یا کچھ اور ابھی کچھ اور لیٹس ٹیکنالوجی دیکھیں کلاس روم میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی ہوتا ہے وہ سادھا سا وائٹ بورڈ ہوتا جس پہ ٹیچر نے لکھنا ہوتا ہے اور جو ذہن میں آئے یہاں چونکہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہلے سے تیار کرتے ہیں تو لیکچر بہت ارگنائزڈ لیکچر ہوتے ہیں زیادہ افیکٹیوز زیادہ کوالیٹی ہوگی لیکچرز کے انشاءاللہ ہمارے پاس ڈیجیٹل اگر وہ کسی خاص لفظ کو ہائیلائٹ کرنا چاہیں تو وہ ہائیلائٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے اس وقت جو پریزنٹیشن آ رہی ہے اس پر اگر کوئی ٹیچر ہائیلائٹ کرنا چاہے ڈیجیٹل بورڈ کو تو وہ اس کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں کیا ہم ہائیلائٹ کر سکتے ہیں جی use of ڈیجیٹل بورڈ وہ وائٹ بورڈ کی صورت میں ہوگا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے علاوہ ٹیچرز استعمال کریں گے and then ہمارے پاس موجود ہوگا ڈیجیٹل بورڈ کے علاوہ جی جو پریزنٹیشن ہیں یہ صرف اتنی ہی کافی نہیں ہے میرا خیال ہے کچھ انیمیشن بھی ہونی چاہیے جتنی زبردست لرننگ انیمیشن سے ہوتی ہے آرہا ہوں اب ویڈیو کی صورت میں شارٹ ویڈیو کلپس کی صورت میں یا مختلف جیس کی صورت میں چاہے آپ فزیکس پڑھ رہے ہیں چاہے کیمسٹری پڑھ رہے ہیں بائیو پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر لیکچر کے دوران زبانی کلامی باتیں کرنے کی بجائے ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے شارٹ ویڈیو کلپس اور اس کو ٹیچر ایکسپلین کر رہے ہوں اس ٹاپک سے مطالقہ ویڈیو کلپس یہ نہیں کہ کوئی ریکارڈنگ ہے وہ چلا دی اس ٹاپک سے مطالقہ جس کو ایکسپلین کر رہے ہوں ٹیچر مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں کوئی کیمسٹی پڑھ رہے ہیں اور کمپاؤنڈز پڑھ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کمپاؤنڈز کے مطالق زبانی کلامی بات ہو ٹیچر باقاعدہ اس کی ایمیجز کی صورت میں اس کے ویڈیوز کی صورت میں اور جیفز کی صورت میں ویڈیو سکرین پہ آپ کے ساتھ دکھائیں اور ایکسپلین کریں اس کے ایک ایک پارٹ کو اس سے جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور جتہ کنسپچول کام ہو سکے گا وہ عام طور پہ فیزیکل کلاس پہ چکے یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہو سکتی نہیں سب کے پاس تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کے پاس موجود ہوگا اچھا دیکھئے یہ جو ہمارے پاس موجود ہے use of digital board and then use of animations yes animations آپ استعمال کریں گے اور animations کے بعد آپ مزید کیا کچھ آپ کے ایڈوانٹیج ہیں قوز آپ کے پاس موجود ہوں گے ہر لیکچر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر لیکچر میں ٹیچر جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں تو وہ قوز موجود ہوں گے آپ کے پاس قوز رائٹ اچھا اس میں کیا ہوگا آپ کی سکرین پر question آئے گا اس کے چار options آپ کی سکرین پر آئیں گے اور آپ اس میں سے attempt کریں گے جہاں پر چیٹ ہے وہاں پر ہی جو correct answer جو آپ کی نظر میں correct answer ہے وہ آپ attempt کریں گے مثال کے طور پر ابھی میں ایک question ہے وہ آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں جی question ہے yes please جی question اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ آرہا ہوگا جی question آپ کے سامنے آرہا ہے educational cost in live classes is than educational cost of on campus classes تو جی live classes کی cost ہے وہ آہ کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے برابر ہوتی ہے physical classes on campus classes سے education live classes کی cost کیا ہوتی ہے جی آپ کے پاس options آرہی ہیں more less equal یا none of the above آپ کا خیال کیا ہے live classes میں جو cost ہے وہ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے attempt کی جی آئیے کہاں پر ہے ویڈیو سکرین پر آپ کو سوال نظر آیا تھا لیکن جہاں پر نیچے چیٹ ہے وہاں پر موجود ہے پول پول میں آپ نے vote والے بٹن کو پریس کرنا ہے yes پول میں vote والے بٹن کو پریس کریں اور vote والے بٹن کو پریس کر کے آپ نے شاباش ووٹ والے بٹن کو پریس کریں اور ووٹ والے بٹن کو پریس کریں گے آپ کے سامنے مختلف لوگوں کی option آتی جا رہی ہے اچھا جب آپ کے پاس مزید 20 seconds ہیں 20 seconds مزید آپ کو دے رہا ہوں نیچے جہاں پر پول ہے پول کے آگے لکھا ہوا ہے vote تو وہ vote آپ کریں live classes کی cost زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے یا برابر ہوتی ہے physical classes کے یا ان میں سے کچھ بھی جواب نہیں ہے vote کر لیا اچھا ابھی جہاں پر آپ vote کر رہے تھے ابھی آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا کہ کلاس میں سے کتنے لوگوں نے کیسا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہماری discussion ہوئی کلاس کا response کیا ہے یعنی جو جواب آپ دے رہے تو کلاس میں سے 60% students نے ہمیں کہا کہ live classes میں جو cost ہے وہ کم ہوتی ہے فیزیکل classes کے نسبت جو fee ہے student کی وہ خرچہ student کا family کا خراجات آرہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو کلاس کا 60% students نے درست جواب دیا جی well done لیکن یہ 60% کی بہتر دوران ہر 5-7 منٹ کے بعد آپ سے وہ مختلف questions پوچھیں گے جو کچھ اتنی دیر میں پڑھایا ہوگا اس میں سے سوال پوچھیں گے آپ کی سکرین پر آئے گا ٹیچر چیک کریں گے کہ آپ کتنی بات سمجھ آ رہی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ چالنس منٹ بولتے چلے مکمل ہوا دوبارہ ہم کسی اور پول کی طرف بھی جائیں گے ہم تو جو فیچرز ہیں کتنا important فیچر ہے یعنی live class ہے powerpoint presentations ہیں animations ہیں digital board پہ teacher explain کر رہے اور پھر جو کچھ پڑھا رہے ہر پانچ سات منٹ میں وہ پوچھ رہے جو کچھ پانچ یہ answer ہے اور سات میں یہ بھی شیئر کیا جائے گا کہ کریکٹ answer کیا تھا جیسے کریکٹ answer جو بھی quiz دیا تھا اس کا تھا less اور 60% student نے درست جواب دیا تھا well done next کیا feature ہو سکتے ہیں یہ پہلے بھائے آپ سے ذکر کر چکا کہ جو recorded lectures ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ ان سے reverence کر سکتے ہیں کوئی point جو class کے دور بعض وقت ہوتا ہے انسانی ذہن ہے تو وہ آپ وہاں سے دوبارہ سمجھ سکتے ہیں بعض وقت کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے class attend کی تو تب بھی physical class تو یہ possible نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ possible ہے کہ کسی مجبوری کی ایسے لائیو class attend نے کی تھی تو وہ recording میں موجود ہوگی وہاں پر آپ بعد میں وہ class attend کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ recording میں لیں گے تو پھر quiz وغیرہ میں آپ نہیں شامل ہو سکیں گے اس کے تیاری کرنی ہے ہم نے ایک تو آپ کے پاس پنجاب textbook board text books موجود ہوں گی اپنے subjects کی اور وہاں سے پڑھیں گے پلاس exam کی تیاری کے لیے آپ کے تمام subjects کے stars notes موجود ہیں books کی صورت میں وہ published ہیں آپ head office سے رابطہ کر کے stars notes منگوا سکتے ہیں جو کچھ پڑھیں وہاں ان notes سے آپ تیاری کریں تاکہ آپ اپنے board میں آپ رہور board سے ہیں فیصل abad board سے ہیں آپ ڈی جی خان سے ہیں بہاول پور سے ہیں رہیم یار خان سے ہیں آپ جہاں سے بھی ہیں راول پنڈی سے ہیں پنجاب کے نو تعلق بور میں میں سے آپ کا تعلق کسی بھی board کے ساتھ ہے یہ جو آپ کے پاس stars کے notes ہیں یہ آپ کو best preparation میں help کریں گے best preparation جس کے ذریعے آپ maximum marks بھی لے سکیں اور stars کی وہ روایت کہ ہر سال board میں position آنی ہی آنی ہے کیا پتہ اگلے سال مختلف board میں سے کوئی position خود آپ کی ہو live class میں سے yes انشاء اللہ تو stars notes آپ کے پاس موجود ہوں گے exam کی تیاری test کی تیاری وہاں سے کریں گے notes منگوانے کا طریقہ کار وہ ہی ہے وات سیپ کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے stars کے head office کا office کا number آپ وہ پر رابطہ کر تو وہ مگوا سکتے ہیں details اس کی جو بھی cost بغیرہ ہوتی ہے وہ office سے ہی اچھا یہ features تو اتنی ساری ہو گئے اتنا زبردست ہو گیا بہترین ہو گیا استعمال کیسے کرنا ہے چلیے during and after class چاند دیکھ باتیں ویسے تو بھی ہم نے کلاس کو جوئن کیسے کرنا ہے تو آپ لوگ already registered ہے کلاس کے اندر موجود ہیں آپ کو پتا جوئن کیسے کرنا ہے جب آپ نے ایکسیس لی تھی اور یہاں ہم نے آتھورائز کر دیا انیشیلی جو پیڈ سٹوئنٹ سے ان کے پاس حرم ہینے کی ایکسیس موجود ہوگی اور جو ٹرائل کے لیے ہیں انہیں سکس ڈیس دی جاتے ہیں سکس ڈیس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں سکس ڈیس کے اندر ہی وہ اپنی جو پیمنٹ ہے منتلی فی کی وہ جمع کروائیں گے اور وہ آپ کے پاس آ جائے گا ایک مہینے کی ایک ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے چونکہ یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے تو جو ڈیٹ ہے آپ کی جو بھی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے لازمی ہر مہینے رینیو کر لیں کیونکہ آٹومیٹ سسٹم ہے اس ڈیٹ پہ وہ خود ہی ایک سپائر کر دے گا تو کلاس کو جو کرنے کا ترکہ کر ہے ایک تو جو ڈیٹ سائیڈ مینیو پہ آپ کو نظر آرہ ہوتا ہے وہاں پر لائیو کلاس کا ہے اور دوسرا جہاں پر آپ بک کا فری کلاس ہے لائیو کلاس وہاں سے آپ کرتے ہیں آپ چونکہ الڈی ریجسٹر ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹ آجاتے ہیں جس پہ میں ریجسٹر ہیں جیسے آپ اس کلاس کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس اس دن کا جو لیکچر ہونے ہے وہ آرہ ہوگا جو شیڈیول میں جو آج والے لیکچر ہے وہ آپ کے سامنے آرہ ہوں گے اور اس سے آگے والے لیکچر کے لیے لیکچر بٹن ہے فیل حال وہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا جیسے آپ کی اور انٹیشن مکمل ہو کے سبجیکس کی کلاسز شروع ہوں گی تو پھر وہ سارے ڈیٹیل آپ کو آنے ہو جائے گی کہ کب کون سا لیکچر اس میں سبجیکس بھی لکھا ہوگا لیکچر کا نمبر لکھا ہوگا اس کلاس ہونی ہے یا چار پچاس پہ کلاس ہونی ہے تو آپ اس سے ایک دو منٹ چار منٹ پہلے بھی جائن کر لیں تو وہ ویٹ کیجئے ٹھیک ٹائم پر انشاءاللہ ٹیچرز لائیو ہوا کریں گے تو جائن کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے ہر لیکچر کے بعد دس منٹ کی بریک نئے لیکچر سے پہلے تاکہ جو آپ کا سکرین ٹائم ہے آپ کی آئیز ہیں وہ مسلسل سکرین کی طرف نہ رہے آپ کو ہر لیکچر کے بعد بریک ملے جیسے ہی سٹارٹنگ ٹائم ہے نیو لیکچر کا آپ جوائن کریں اور آگے چلیں جو چیٹ باکس نظر آ رہا ہوتا ہے اس چیٹ باکس میں آپ اپنا نام لکھیں گے ہر لیکچر جیسے ہی آپ جوائن کریں چیٹ باکس میں اپنا نام لازمی لکھیں گے تاکہ ٹیچر کے پاس آپ کی انٹری آ جائے ویسے تو دیجٹل انٹری ہمارے پاس خود با خود آ جاتی ہے لیکن خود آپ طرف سے آپ نام لکھیں گے تو آپ کے چیٹ ایکٹی ہو جائے گی جس میں آپ سے quiz بھی پوچھے جا رہے ہوں گے آپ بھی جس پوچھ سکتے ہیں تو اس کے لئے نام لکھنا پڑا ضروری ہے جو بھی آپ چیٹ کرنا چاہ رہے اور آس کا question بٹن ہے آلڑی جس کر چکے اس کے ذریعے آپ question پوچھیں گے جو پول کا بٹن ہے وہاں پر ایک ووٹ لکھا ہوتا ہے جیسے بھی آپ لوگوں نے کیا اور زبردست طریقے سے آپ لوگ کیا پہلے ہی دن یہ technology آج کی بچے زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں ایک برتبہ کہا اور کسی کو پتا تھا کہ اچھا ٹھیک پول پہ گئے اور وہاں پر ووٹ کا بٹن پرس کیا آپ شنی سامنے آگئی آپ شنی پر کلک سٹڈیز سکیم آف سٹڈیز پلین کیا ہے آپ کی سٹڈیز کے لیے لیے سی کجی کیا پلین ہے میں نے بتایا کہ ہم فائیو سبجیک سٹارٹ لے رہے ہیں اور فائیو سبجیک کون سے ہیں فیزیکس کیمیسٹری بائیو دن میت ان دن انگلیش یہ فائیو سبجیک سے ہم سٹارٹ لیں گے فزیکس کیمیسٹری بائیو میت اور انگلیش ابھی چند دنوں میں جب آپ کی لائیو کلاس مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد لائیو کلاس سٹارٹ ہوں گی تو پہلے تین سبجیک سٹارٹ لیں گے فزیکس کیمیسٹری اور بائیو اور اس کے چند دن کے باد میت اور انگلیش ساتھ ایڈ ہو جائیں گے تو اس طرح فائیو سبجیک چیئے چلیں گے ہر سبجیک کو نائنٹی لیکچرز میں پلان کیا گیا ہے یعنی فزیکس کے ٹوٹل نائنٹی لیکچرز ہوں گے اور فزیکس کی کتاب مکمل ہوگی کیمیسٹری کے ٹوٹل نائنٹی لیکچرز ہوں گے یہ شیڈیول سکیم آف سٹیڈیز میں جہاں پر آپ یہ ٹین کر رہے ہیں انشاء اللہ ایک دو دنوں میں یہ سکیم آف سٹیڈیز میں آپ کو وہاں ہو جائے گے اور انٹیشن جوں ہوتی جائیں گی تو یہ پورا پلان آپ کے پاس آتا جائے گا پلان ہر آف 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 ہے آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا اور یہ مستقل آپ کے پاس رہے گا مثال کا طور پہ جی فزیکس کا لیکچر ون ہے ہم اسے کہیں گے پی ون فزیکس کا پہلا لیکچر آگے اس کا سلیبس پی ٹو فزیکس کا دوسرا لیکچر ہوگا اس میں کیا پڑھیں گے فزیکس کا تیسرا لیکچر ہے اس کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے تو 90 لیکچر ایک ویک میں کتنے دن ورکنگ ڈیز ورکنگ ڈیز تو سکس ہوتے ہم لوگ 5 ڈیز آب ویک آپ کی لائیو کلاس چلے گی یعنی ہر ویک میں 5 لیکچر تو اس کا مطلب ہے 18 ویک میں یہ آپ کے 90 لیکچر چار ماہ میں جو آپ کا جو سلیبس ہے وہ complete ہو جائے گا ابتدائی تیاری کے ساتھ 5 ڈیز لیکچر ہے یعنی منڈے سے فرائیڈے تک جو سیٹرڈے ہے آف نہیں ہے سیٹرڈے کو ہم نیا نہیں پڑھیں گے سیٹرڈے کو تیچر موجود ہوں گے آپ بھی موجود کس سیٹرڈے پہ کیا کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات وہ سیٹرڈے کو ڈسکشن ڈے کے طور پر رکھیں گے بعض اوقات کوئی ٹیسٹ کی ایکٹیوٹی کے لئے رکھیں گے یا بعض اوقات کوئی اور ایکٹیوٹی وہ پلان کریں گے جو سیٹرڈے ہے یہ بنیادی طور پر ڈسکشن یا ٹیسٹ یا ایکٹیوٹی ڈے کے طور پر ہوگا تو فائیو ڈیز آپ کی سرہبس جو پڑھا سکس ڈے میں ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ ہو جائے ہو سکتا ہے اس کے اندر سے ہی مختلف ڈسکشن ہو یا کوئی ایکٹیوٹی پلان کی یہ چیچر کا پلان ہوگا جو اس اورینٹیشن میں جو آپ سے شیئر کرنا ہے وہ ہے 5 ڈیز آ ویک لائیو کلاس سکس ڈے بھی لائیو ہے لیکن وہ کچھ ریوی کچھ ڈسکشن کچھ ٹیسٹ سنڈے آف ہوگا اور ہاں جو بھی افیشیل ہولیڈیز ہوتی ہیں پبلک ہولیڈیز اگر کوئی ڈیٹ میں ہولیڈیز آتی ہیں جیسے اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے جب ادل اضحاء آئے تو جو سرکاری چھٹیاں ہوں گی انہی کے مطابق چھٹیاں یہاں پر بھی موجود ہوں گی جس سبجیک کا کوئی لیکچر ظاہرہ اسے افیکٹ ہوگا کوئی آگے پیچھے ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں تو ٹوٹل نائنٹی میں پلان کیا ہوا ہے ٹیچرز اپنی ہی ترطیب سے چلتے رہیں گے سلیبس کمپلیشن ہونے کے بعد جو گرین ٹیسٹ سیشن ہے گرین ٹیسٹ سیسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آل سبجیک کا یعنی فیزیک کیمیسٹری میت بائیو انگلیش اور ٹیسٹ سیشن میں آپ کا اردو اسلامی آد پاکستان سٹیڈیز مکمل ٹیسٹ سیشن ہونا چاہیے اس کے بغیر تو مزا نہیں آئے گا تو کیا اردو اسلامی آد پاکستان سٹیڈیز بھی پڑھائی جائے گی میرا خیال ہے کہ یہ فائیو سبجیک کا جب ہم کمل کر تو سیشن گرین سیشن چل رہا ہوگا اور ساتھ میں جو اسلامی آد پاکستان سٹیڈیز ہے اس کی تیاری بھی کروالیں گے جو سانڈ گوڑ جو سیشن ہے یہ فور راؤنڈ میں چلے گا یعنی یہ سمجھئے کہ آپ پوری پوری بکس کے چار مرتبہ ٹیسٹ ہو جائیں گے چپٹر وائز بھی کورٹر بکس کے بھی فل بکس کے بھی چار مرتبہ پورے سلیبس میں سے آپ گزارا جائے گا تاکہ بورڈ اگزام سے چند دن پہلے جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں تو آپ بورڈ اگزام کے لیے اتنے تیار ہوں آپ وہاں جائیں اور جا گے کہیں یہ والا کام یہ تو ہم روزانہ ہی کرتے تھے اس سے زیادہ مشکل ہم کر کہیں یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ معلوم ہو کہ جب آپ آگے بڑھیں تو آپ پیسٹ ریزلٹس کے لیے آگے جا رہے سکیم آف سٹڈیز نائنٹوی لیکچرز میں ڈیویئن ہے اور فائیو ڈیز آف ویک آگے چلیے جی لیکن آگے چلنے سے پہلے ایسا کیوں نہ کریں کہ آپ سے چک کریں کہ کیا آپ بتاتے ہیں کوئی quiz ہو جائے چلیں quiz کی طرف آتے ہیں لیکن quiz کی طرف آنے maximum marks board میں ensure کیسے کرنے ہیں quiz پہلے اچھا میرے پاس کہا جا رہا ہے یہ quiz پہلے تو اوکے جی quiz پہلے quiz پہلے yes جی آپ کی سکرین پر جی سکرین پہ آرہا جی آپ کی سکرین پہ آرہا سلی بس آف فزکس نائنٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لیکچرز میں جی کتنے لیکچرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 70 80 90 یا 100 چار options ہیں physics 9th class میں جو سنیبس ہے وہ کتنے لیکچرز میں مکمل ہوگا چار options ہیں 70 80 90 100 نیچے جہاں پر پول ہے جہاں پر چیٹ آپ کر رہے تھے وہاں پول کے آگے ووٹ والا بٹن ہے اس کو کلک کریں آپ کے پاس options آ جائیں گی اور وہاں پر attempt کریں ابھی میں بتایا تھا کہ physics کتنے لیکچرز میں مکمل ہوگی یا باقی subjects بھی کتنے کتنے لیکچرز میں مکمل ہوں گے تو کیا plan ہے scheme of studies میں yes please 80% students نے یہ کہا 90 lectures میں مکمل ہوگا اور درست جواب تھا 90 lectures اس کا مطلب آپ میری بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ہم نے physics scheme of studies باقی subjects کی بھی 90 lectures پر ہے آپ کی پوری بک 90 lectures میں مکمل ہوگی تو کلاس کے 80% student نے درست جواب دیا well done آپ لوگ intelligent students ہیں اتنا دبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے چلیں گے ہم لوگ لگتا اس سال پنجاب کے نو کے نو بورڈز پہ پوزیشن لینے جا رہے ہیں انشاء اللہ تو بورڈ پوزیشن سے یاد آیا کہ بورڈ پوزیشن لینی کیسے ہے کوئی دو چار باتیں آج کے session میں بھی ہو جائے اور آج کے session کو ہم conclude کرتے پھر کیسے لینی جی بورڈ پوزیشن میرا خیال ہے لگتا بڑا مشکل ہے بڑا سمپل ہے ہم لوگوں نے بار بار اتنی بار یہ کر چکے ہیں سٹوڈنٹس ہمیشہ ہر سٹوڈنٹ پرفارم کر سکتا ہے ہر سٹوڈنٹ بیسٹ ریزرٹس لے سکتا ہے صرف ٹیکنیک ہے ایک طریقہ کار کے مطابق جلنا ہے یہ کوئی کمپلیکیٹی یہ کوئی پچیتا سا نظام نہیں ہے کہ پتہ نہیں جی بورڈ پوزیشن کیسے آتی ہے یہاں سٹارز ہیڈ آفیس میں اور سٹارز کے پورے نیٹ ورک میں ٹیچرز بار بار یہ کام کروا چکے اپنے سٹوڈنٹس سے اور سٹوڈنٹس بار بار یہ کام کر چکے اس مرطبہ آپ لوگ کو کرتے جانے کوئی ادھو دھر کی بات ہی نہیں ہے آسان سا کام ہے روزانہ جو بات کہی جا رہی ہے جو بچے بھی چاہ رہے ہیں اور سبھی بچے چاہتے ہیں کہ ان کے میکسیمم مارک سائیں بیسٹ ریزر سائیں بورڈ میں ٹاپ پوزیشن پہ وہ لوگ آئیں طریقہ کار ایک ہی ہے جسٹ فالو دو سسٹم یہ سسٹم وہ ہے جو بار بار ٹیسٹڈ ہے ٹرائیڈ ہے ایکسپیرینس لوگوں کی ٹیم ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور وہ آپ کو انگلی پکڑ کے لے کے چلیں گے اس منزل تک جو آپ نے سوچ رکھی ہے یعنی بورڈ پوزیشن کی ظاہر ہے لیکچرز بس نہیں کرنے روزانہ موجود رہنا ہے بھی پنکچول اور جب موجود رہنا تو صرف موجود نہیں رہنا پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے جو بھی قوز آپ کو دیے جاتے ہیں اور میں پوچھ رہے ہوں گے مختلف قوز تو آپ اسے اٹمپٹ کیا کریں کلاس کے اندر صرف ویسے نہ موجود رہا کریں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آسک ایک کوششن بٹن کلک کریں آسک والا اور کوششن پوچھیں ٹیچرز آپ کے کو آنسر کریں گے اور جب ٹیچر پوچھیں آپ سے پول کے ذریعے ووٹ کے ذریعے تو آپ وہا پر اپنا جواب دیں گے کہ آپ کے خیال میں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے پرسنٹ بچے صحیح جواب دے رہے ہیں تو پوچھیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ مختلف ٹریننگ سیشنز ہوں گے آپ کو مسلسل گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے بیسٹ ریزلز کیسے لینے ہیں اس کے لیے ایک طرف آپ کی سٹڈیز ہیں آپ کی ٹیکس بک ہے آپ کی سیشنز ہوں گے دوسرے آپ کے کچھ سیشنز ہیں وہ میرے ساتھ بھی انشاءاللہ وقتن فوقتن موجود ہوں گے تو ہم لوگ ٹریننگ سیشنز لے کے چلیں گے جس میں آپ کیا فوکس کیسے بڑھانا ہے آپ کی میمری کو کیسے بہتر کرنا ہے پیپر اپنے کیسے اچھے طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے تو ساری کی ساری ٹیکنیکس مختلف سیشنز کے ذریعے آپ کو گائیڈ کی جائیں گی تو تمام ٹریننگ سیشنز میں بھی آپ موجود ہوں اور آج کا جو سیشن ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے آج کے سیشن میں جو ہم نے دیکھا آپ نے بڑی بھرپور پارٹسپیشن کی پہلی مرتبہ آپ موجود تھے ہم آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ موجود تھے آپ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ موجود تھے اتنے زبردست طریقے سے آپ نے پرفارم کیا ویری ویل ڈن این ریمیمبر سٹارز یو سٹارز یو آر اچیمپین آپ چیمپینز کے طور پر مسلسل کام کرنا آپ کے ٹیچرز آپ کو آلہ لیول کا کام کروائیں مزید گائیڈ کرنے کے لئے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے آج کے سیشن کے لئے اتنا کچھ انشاءاللہ جلد آپ کے اسی سکرین پر آپ کے جو سبجیکٹ کے ٹیچرز ہیں وہ اورینتیشن دیں گے اور اگلے تین چار دن میں آپ کی جو لائیو کلاس ہیں وہ ٹائم اللہ فیز تین کیو